اسلام علیکم جی ایم ڈی سٹیٹ ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے تمام بھائیوں کو میں ویلکم کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو اس آل آباؤڈ ڈا گائیڈ لینڈز کوئی بھی انویسٹر ہو اوورسیس انویسٹر ہو جو آہ چاہ رہا ہو کہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کریں کیونکہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز آئے دن لانچ ہوتی ہیں سپیشلی پنڈیا اسلامباد کی بات کریں تو گائیڈ لینڈز بہت ضروری ہیں کسی ایسے انویسٹر کے لیے تاکہ وہ دو یا تین چار سال بعد اسٹالمنٹ پے کر کے اپنی اسٹالمنٹس اپنی ختم کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو پلوٹ ملے پوزیشن کے ساتھ پلوٹ کا پوزیشن ملے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے یا اسی پلوٹ کو سیل اٹ کر کے پروفٹ گین کرے وہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر اس نے کسی غلط سوسائٹی میں غلط جگہ پہ انویسمنٹ کی ہے تو اس کے پیسے دوب جاتے ہیں اور اس کی امیدوں پہ آپ کہیں کہ پانی پھر جاتا ہے اور مایوسی کے علاوہ اور لاؤس بیر کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی سپیشلی ایسے کلائنٹس ایسے کلائنٹس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کو گرانڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں ہوتا پردیس رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی ریالٹیف کے دو سیار یا کسی چاچے امہ میں یا کسی کی کہنے پہ وہ بلانڈ ڈسین لے لیتے ہیں انویسمنٹ کا اور at the end of the day ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو گائیڈ لائنز میں سب سے امپورٹن جو چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بیلڈر کی کریڈی بلٹی ہے بیلڈر شوڈ بی ویری کریڈی بلٹی اور بیلڈر کے کریڈی بلٹی آپ اس کی ایڈنٹیفائی ایسا کریں گے کہ بلڈر نے اگر کوئی سوسائٹی لانچ کیا تو اس سے پہلے اس کا پاسٹ ایکسپیرنس کیا ہے آیا اس نے کم از کم ایک دو تین سوسائٹیز اس سے پہلے چھوٹی یا بڑی چھوٹی سوسائٹیز بھی ہوں اگر دو تین سوسائٹیز اس نے پہلے لانچ کی ہیں ڈلیور کی ہے اور انڈ کلائنٹ کو پوزیشن بھی دی ہیں اور جو ایمینٹیز جو سوسائٹیز اس نے کلیم کی تھی ہے ٹائم آف لانچنگ وہ کلائنٹ کو دی بھی ہوں تو آپ یہ چیک کریں گے یہ جو بلڈر یہ نئی سوسائٹی لانچ کر رہا ہے آپ کے ایرئے میں اس نے پریویسلی کتنا کام کیا ہے پریویسلی اس نے کتنا ڈلیور کیا ہے کلائنٹس کو اور جو اس نے اپنے پریویس سوسائٹی کے حوالے سے وعدے کیا تھے کلائنٹس کے ساتھ ان میں کتنا پورا ہوتر ہے یہ چیز آپ اس کا پاسٹ ایکسپیرنس دیکھیں گے اور تب آپ ڈیسائٹ کریں گے کہ آیا اس سوسائٹی میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دوسری بات ہوتی ہے کسی ایسا تو نہیں ہے کہ بلڈر اس کا پاس ایکسپیرنس نہیں ہے اور اس کے پاس پیسے آگے اور اس نے سوچا کہ ریل سٹیٹ میں بہت پیسہ نہیں سوسائٹی لانچ کر کے وہ مزید پیسہ کمائے اور وہ جمپ ان کر گیا اس سیکٹر میں تو اس کا جب ایکسپیرنس نہیں ہے اگر لوگ اس کی شرنیت بھی ہو کہ وہ ڈیولپ کرے گا مگر ان ایکسپیرنس ہونے کے وجہ سے وہ خود بھی لاس میں رہے گا اور انڈ کلائنٹ بھی سفر کرے گا اس کی وجہ سے تو آپ نے بلڈر کی پریریس ایکسپیرنس پاس ایکسپیرنس ضرور دیکھنا ہے اس نے کوئی نہ کوئی سوسائٹی چھوٹی چھوٹی کیوں نہ ہو اس نے ڈیولپ کی ہو اور اس نے ڈیلیور بھی کیا ہو یہ تو اس چک کریں گے بلڈر کی کریڈبلٹی کو سیکنڈی لوکیشن یاد رکھیں لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے جو سوسائٹیز نئی لانچ ہو رہی ہیں مین سٹی کے پاس پاس وہ سوسائٹیز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بہت جلدی ڈیولپ ہوں گی کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ مین سٹی کے قریب قریب نہیں زیادہ دور اگر ہوگی تو آپ اس سوسائٹی کو ڈیولپ ہوتے ہوتے آپ یقین رکھیں کہ دس سے پندہ سال بھی لگ سکتے ہیں جو سوسائٹی سٹیز مین سٹیز کے قریب ہیں وہ چار سے پانچ سال کے اندر بہت اچھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں وہاں پہ لوگ بہت جلدی آباد ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کے ریلیٹیوز قریب ترین شہروں میں رہ رہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اگر ہم باہر بھی جائیں تو زیادہ دور نہ جائیں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ریلیٹیز سے یا فرینڈ سے تو بہت پریفر کرتے ہیں ایسی سوسائٹی میں انویسٹ کریں جو مین سٹی کے بلکل قریب ہو تو لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے تیسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سوسائٹی کو انو سی ملا ہے یا نہیں ملا اس کی جو اس لینڈ ہے وہ پرچیز کی گئی ہے لینڈ اللیگل تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے دیکھ کی ہیں سمٹم ایسا ہوتا ہے سوسائٹی بہت اچھی ہوتی ہے ٹیم ورک ہوتا ہے ان کے پاس سوسیس بھی ہوتے ہیں ہر چیز انہوں نے لیگل طریقے سے کور کی گئی ہوتی ہے مگر انو سی نہیں ملتا جو انو سی دینے والا دارلائٹل پنڈی میں آر ڈی ہو گیا سی ڈی ہو گیا لاہور میں ال ڈی ہو گیا جی ڈی ہو گیا جو بھی آثورٹی ہے وہ کسی وجہ سے آپ کو پتا ہے پاکستان میں کشیوز آتے ہیں رشوت وغیرہ کے تو بلڈر سے پیسہ لینے کے چکر میں انو سی نہیں دے رہے ہوتے بلڈر علاقے کام ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اور تمام طرح رکوائرمنٹ بھی ان کی پوری کر رہا ہوتا ہے وہ ایک علاقہ سنیریو ہے اس کیس میں بھی بلڈر جو ہے ایونچلی انو سی تو لے لیتا ہے بہت ہو گیا وہاں پہ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ سوسائیٹی کا کیسٹیٹس ان کے ڈاکومنٹس پورے یا نہیں پورے لینڈ کا کیش کوئی ایشو تو نہیں ہے اللیگل لینڈ تو نہیں ہے یہ چیزیں آپ کور تھوڑی سی ریسرچ کر کے متعلقہ دار سے کنفرم کر سکتے ہیں پھر آپ رسیئرن لے سکتے ہیں کہ میں سوسائیٹی میں انویسٹ کروں یا نہ کروں ایک توانو سیکیش دوسرا اپنے ایک امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ کہیں وہ سوسائیٹی اوور سیلنگ تو نہیں کر رہی مثال کے طور پر اگر ان کے پاس دس ہزار پلوٹس ہیں تک کہیں انہیں نے فائلز مارکٹ میں لانچ کر کے بیس یا تیس ہزار کی فائلز تو نہیں لانچ کرنی آگے اوور سیلنگ تو نہیں کر لی اگر تو اوور سیلنگ کا کیس ہے تو پھر بھی آپ یاد رکھیں کہ اس میں آپ کو نقصان کندیشہ ہو سکتا سوسائیٹی ڈیلیور نہ کرے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں جن کو وہ پوزیشن نہیں نہیں لے کیونکہ اتنے پلوٹس جتنی جگہ ہی نہیں تھی جتنی انہیں نے فائلز سیل کرنی ہے یہ بہت امپورٹن فیکٹر ہے ایک فیکٹر آپ نے ایک اور دیکھنا ہے جو اپنے پرائس کی ویریفیکیشن کرنی ہے وہ جو سوسائیٹی جہاں پر لانچ ہو رہی ہے اس کے آس پاس کون سی سوسائیٹیز ہیں لیٹس سی آپ پانچ ملے کا پلوٹ لے رہے ہیں اور اس کے آہ نیبر میں جو سوسائیٹیز ہیں وہاں پہ پانچ ملے کا یا دس ملے کا کیا لیٹ چل رہا ہے یہ اپنے پرائس کی ویریفیکیشن اگر وہاں پہ ڈیولپ سوسائیٹیز میں پانچ ملے کا پلوٹ پانچ پچاس لاکھ میں مل رہا ہے اور آپ کو نئی سوسائیٹی میں وہی پلوٹ ستر لاکھ ملے تو ٹونٹی لاکھ روپیز کا ڈیفرنس ہے یہ ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے مور اور لیس پرائس آہ کمپیٹیبل ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ہائی پرائس پہ آپ نے کوئی چیز بھی نہیں لینی کیونکہ اس میں بھی آپ کو نقصان کا خرچ چاہتا ہے تو یہ چیز ہے بہت امپورٹنٹ جی میں نے کہا آپ سے ڈسکس کرنو کسی بھی سوسائیٹی میں انویسٹ کرنے سے پہلے یہ چیزیں آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے بینڈی اسلام آر میں بہت ساری سوسائیٹیز ہیں اور جتنی اچھی ریسرچ آپ کریں گے جتنا سوچ سمجھ کے آپ ریشنل ریسیئن لیں گے آپ کا پیسہ بھی محفوظ رہے گا بلکہ آپ پروفٹس بھی گین کر سکتے ہیں اگر آپ نے گھر منانے کے پلوٹ لیے تو اس صورت میں آپ تین چار سال بعد اگر آپ کو پوزیشن ملتا تو آپ پلوٹ لے کے گھر بھی بنا سکتے ہیں یا اس پلوٹ کو سیل پلوٹ کر کے پروفٹس بھی اپنے لے سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے کسی بھی نئی سوسائیٹی میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے تو چینل کو کارنلی سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ نیا آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں that's all for the day thank you Allah Hafiz ملتی رہے تو چینل کو کارنلی سبسکرائب کیجئے اور ملتی رہے تو ملتی رہ زیادی موسیقا 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 موسیقا